اسلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وویس کی جانب سے ہشام دید امید کرتی ہوں کہ تمام دوست حیرت سے ہوں گے جی تو ساتھیوں آج میں آپ کی حدمت میں ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے ڈوگو فائٹرز یہ کابش مظہر کلیم ایم اے صاحب کی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گی تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ڈوگو فائٹرز کی جانب بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ہماری چینل نینا وائسو کر دیجئے سبسکرائب اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں اچھے لگتا ہے کہ آپ ایک باکمال اور باسلاحیت سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور آپ کا ریکارڈ اس بارے میں شاندار ہے جنرل بارٹن نے کہا اور کرنل وینیڈن دھیرے سے مسکرا دیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا آپ کو پاکیشا سیکرٹ سرویس کے متعلق کچھ معلومات حاصل ہیں جنرل بارٹن نے کہا پاکیشا سیکرٹ سرویس کرنل وینیڈن نے ہونڈ چباتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمائیا تھے ہاں پاکیشا سیکرٹ سرویس جنرل بارٹن نے باغور اسے دیکھتے ہوئے کہا آپ اس سلسلے میں کس قسم کی معلومات چاہتے ہیں مجھے تو تصور بھی نہ تھا کہ آپ اس بارے میں پوچھیں گے کرنل وینیڈن نے کہا کرنل وینیڈن آپ ایکریمہ کی سپیشل ایجنسی سے متعلق ہونے کے باوجود در پردہ اسرائیل کے ایجنٹ بھی ہیں اس لئے بھی مجھے آپ کے متعلق حسوسی طور پر سفارش کی گئی ہے اس لئے میں نے آپ کو یہاں بلوا لیا ہے میں آپ کو محتصر طور پر واقعات بتائے دیتا ہوں اس کے بعد آپ کھل کر بتائیں کہ اس سلسلے میں آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں جنرل بارٹن نے کہا آپ فرمائیں سر ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہم یہودیوں کے گہرے مفادات وابستہ ہیں اس لئے مجھ سے جو کچھ بھی ممکن ہو سکا میں کروں گا کرنل وینیڈن نے بڑے ٹھوز سے لہجے میں کہا کرنل وینیڈن ساؤتھ افریقہ کی نو آبادی نیمیہ میں اقوام متحدہ کے سخت کچھ عرصہ بعد انتہابات ہو رہے ہیں اور سب کو یقین ہے کہ ان انتہابات کے نتیجے میں نیمیہ کی گوریلا تنظیم کو بھاری اکثریت سے کامیابی ہو جائے گی اس طرح نیمیہ ساؤتھ افریقہ کے قبضے سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائے گا جبکہ ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے کیونکہ ساؤتھ افریقہ کی طرح نیمیہ میں انتہائی قیمتی مادنیات نکل رہی ہیں اس لیے ہم اس علاقے کو کسی طرح بھی اپنے نیچے سے آزاد ہوتا دیکھتے برداشت نہیں کر سکتے لیکن اقوام متحدہ کے دباؤ کی وجہ سے ہماری حکومت بے بس ہو چکی ہے بہرحال ہم نے اپنے طور پر ان انتہابات کو سبو تاثر کرنے کے لیے ایک پلیننگ بنائی ہے ہم نے ایک ایسی حفیہ تنظیم بنائی ہے جس کا کورڈ نام ڈوگو فائٹرز ہے یہ تنظیم میری سرپرستی میں بن رہی ہے اس تنظیم کی مدد سے ہم نے پلیننگ کی ہے کہ پورے نیمیہ میں قتل و غارت گری کا ایسا توفان برپا کر دیں گے کہ وہاں انتہابات کا ان نقاد فوری طور پر کم از کم ناممکن ہو جائے گا اس طرح اقوام متحدہ نے اس سلسلے میں جو تاریخ مقرر کی ہے وہ ٹل جائے گی بعد میں نئی تاریخ تہہ ہونے میں طویل عرصہ لگ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈوگو فائٹرز کا یہ کام بھی ہوگا کہ وہ باقی تنظیم قواب یہ سرکردہ افراد کو بھی قتل کر دیں اور ان کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دیں لیکن یہ تنظیم ابھی قائم ہونے کے پروسیس سے گزر رہی ہے ابھی اسے فیلڈ میں آنے کے لیے کچھ وقت چاہیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ فیلڈ میں آئے تو دہشتناک توفان کی طرح نیمبیا پر ٹوٹ پڑے لیکن ہمیں ایک ایسی اطلاع ملی ہے جسے ہمیں بے حد تشویش ہو رہی ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل افریقی ہیں ہمیں اطلاع دی ہے کہ کسی خفیہ ذریعے سے ان کو ڈوگو فائٹرز کے متعلق اطلاعات ملک پہنچ چکی ہیں اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے اسی تنظیم کے ہاتھ میں کے لیے ایشیا کے ایک بسماندہ ملک پاکیشا کی سیکرٹ سرویس کے حدمات مستعات لی ہیں جب ہمیں یہ اطلاع ملی تو ہم بے حد حیران ہوئے چنانچہ ہم نے اپنے ذریعے سے پاکیشا سیکرٹ سرویس کے متعلق معلومات حاصل کی تو ہمیں یہ معلوم کر کے انتہائی حیرت ہوگی کہ پاکیشا سیکرٹ سرویس اس وقت پوری دنیا کے سیکرٹ سرویسز سب سے زیادہ تیز فال اور انتہائی خطرناک سرویس ہے حتیٰ کہ اسرائیل جیسی حکومت بھی اس کا نام سن کر کامپ اٹھتی ہیں اور سپر پاورز بھی اس سے دہشت زدہ رہتی ہیں اس کے کارناموں کا اس قدر طویل ریکارڈ موجود ہے کہ اگر انتہائی معتبیر ذرائع سے یہ معلومات نہ ملی ہوتی تو کم از کم میں دس بار مر کر بھی اس پر یقین نہ کرتا لیکن یہ ذرائع ایسے ہیں مجھے ان کی بات پر یقین کرنا ہی پڑتا ہے اس سے ایک بات اور بھی صاف ہو جاتی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کیوں تمام دنیا کے ملکوں کو چھوڑ کر پاکیشاہ سیکرٹ سرویس کی عدمات حاصل کی اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ پاکیشاہ سیکرٹ سرویس نے ڈوگو فائٹرز کے ہاتھ میں کا مشن قبول کر لیا ہے چنانچہ اس پر میں نے اس پاکیشاہ سیکرٹ سرویس کے ہاتھ میں کا مشن چاک اوٹ کیا لیکن ہماری لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جاسوسی نہیں جانتا ہم ڈائریکٹ ایکشن کے عادی ہیں چنانچہ اس پر ہمیں کسی ایسے آدمی کی ضرورت پڑے گی جو انہیں کسی نہ کسی طرح ٹریس کر سکتا ہو ایک بار وہ ٹریس ہو جائیں تو پھر ہم ان کی قبریں جلد ہی تیار کر لیں گے اس بار ہمیں آپ کے متعلق بتایا گیا اور اب ہم آپ کے درمیان موجود ہیں جنرل بارٹر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا میں آپ کی بات پوری طرح سمجھ گیا ہوں لیکن کیا وہ یہاں ساؤس افریقہ میں آئیں گے یا براہ راست نیمبیا میں پہنچیں گے کرنل وینڈن نے سنجیدہ لہجے میں کہا دونوں جگہ پہنچ سکتے ہیں ہمیں دونوں طرف کا حیال رکھنا ہے گو ہم نے ایسے انتظامات کر لیے ہیں کہ کوئی بھی اجنبی دونوں علاقوں میں بغیر شناخت کے نہ رہے دونوں علاقوں میں فون کو مکمل طور پر چوکس کر دیا گیا ہے شاید آپ جانتے نہ ہوں تو میں بتا دوں کہ ساؤس افریقہ اور اس کی نو آبادی دونوں میں تمام انتظامات مکمل طور پر فوج کے پاس ہیں یہاں پولیس انٹیلیجنس وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں مکمل کنٹرول براہ راست فوج کے ہاتھوں میں ہیں جنرل بارٹر نے کہا جنرل پاکیشا سیکر سرویس کے مطالق میری معلومات صرف فائلوں تک محدود ہیں میرا کبھی براہ راست ان سے ٹکراؤ نہیں ہوا اتنا معلوم ہے کہ پاکیشا سیکر سرویس کا چیف اور اس کے میمبرز ہفیہ رہتے ہیں وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آتے اگر آتے بھی ہوں تو میک اپ میں ذاتی طور پر انہیں کوئی نہیں جانتا البتہ ایک آدمی ایسا ہے جو ہر وقت عام آدمیوں کی طرح سامنے رہتا ہے اور ریپورٹ یہی ہے کہ وہ سیکر سرویس کا میمبر بھی نہیں ہے لیکن جب بھی سیکر سرویس کسی مہم پر جاتی ہے تو ہمیشہ لیڈر وہی ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکیشا سیکر سرویس کا عملی طور پر روحے روان یہی شخص ہے کرنل وینڈر نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کا مطلب شاید علی عمران سے ہے جنرل بارٹن نے سر ہلاتے ہوئے کہا اوہ آپ اسے جانتے ہیں کرنل وینڈر نے چونک کر پوچھا جانتا ہوتا تو پھر آپ کو یہاں کیوں بلایا ہوتا میں اسے کسی ٹکاری بھیڑی کی طرح ہدھی گھیر لیتا اس کے مطالق مجھے تفصیلی ریپورٹیں مل چکی ہیں وہ بظاہی رحمت اور مسہرہ سا نوجوان ہے لیکن دراصل انتہائی ہوفناک حد تک ذہین اور شاتی رادنی ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ میک اپ میں بھی بے پناہ مہارت رکھتا ہے جنرل بارٹن نے کہا جی ہاں میں بھی اسی عمران کی بات کر رہا ہوں اسے اگر تلاش کر لیا جائے تو پھر سمجھئے کہ پوری سیکرٹ سرویس ہماری مٹھی میں ہوگی کرنل وینڈن نے کہا اس کا کوئی تصویر ہمیں مل نہیں سکی اس لئے اگر آپ نے اس کی کوئی تصویر دیکھی ہو تو آپ اس کا حاقہ بنا دیں تاکہ اس سے مشن کے ذریعے تصویر بنا کر پورے ملک میں فوج کے حوالے کر دیا جائے جنرل بارٹن نے کہا اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ وہ شخص میک اپ میں اور ماہر ہے اور آواز بھی بدل لیتا ہے اور یقینا وہ یہاں میک اپ میں ہی آئے گا اس کی تلاش کا یہی طریقہ ہے کہ ائرپورٹ بندرگاہ ریلوے اور بس اڈوں پر ہر نیا اور پرانا جو بھی شخص نظر آئے اس کی باقاعدہ نگرانی کی جائے جو ہوتلوں پرائیوٹ مکانوں یا بھی یا کسی بھی شہری کے پاس جا کر رہے اس کی بھی نگرانی کروائی جائے جا کر کوئی کلیو مل سکتا ہے اگر ایک بار کلیو مل جائے تب اس کا پکڑنا یا مارنا مشکل نہ ہوگا کرنل وینڈر نے کہا صرف اجنبیوں کی نگرانی کیوں نہ کی جائے ورنہ تو ساری فوج اس کی چکر میں ملوث ہو جائے گی جنرل بارٹر نے چند لمحے ہاموش رہنے کے بعد کہا آپ اس کے شاترانہ دماغ کو نہیں جانتے جنرل بارٹر ہو سکتا ہے وہ یہاں اجنبیوں کی طرح آنے کی بجائے یہاں سے باہر کسی ہمسائے ملک میں گئے ہوئے کسی شہری کو پکڑ لے نہ سوچوں کا ماہر ہے کرنل وینڈر نے کہا اوہ واقعی آپ نے حیرت انگیز بات سوچی ہے اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ دونوں کرنل انتظامی یونٹوں کے سربراہ ہیں ان میں سے کرنل جو ہم نیمیہ کے انچارج ہیں جو کہ کرنل ڈوجان ساؤس افریقہ کے انتظامی سربراہ ہیں اور یہاں میں بھی موجود ہوں اب میں آپ کو ریڈیو کارڈیو ایشو کر دیتا ہوں ریڈیو کارڈ کے بعد اب سوائے میرے باقی ساؤس افریقہ اور نیمیہ دونوں علاقوں میں تمام فوجوں اور سیول سرویس اور دیگر انتظامی کے انتظامی سربراہ ہو جائیں گے دونوں علاقوں کا ہر آدمی آپ کے احکامات کو بلکل اس طرح بجا لائے گا اس طرح میرے احکامات بجا لاتے ہیں جنرل بارٹر نے کہا اور پھر اس نے جیب سے ایک سرح رنگ کا چھوٹا سا کارڈ نکالا اور اس پر اپنے دستہت کیے اور کارڈ کرنل وینڈن کے حوالے کر دیا آپ اپنا ہیڈ کوارٹر ساؤت افریقہ میں بنا لیں کرنل دو جان آپ کے جہاں نائب ہوں گے آپ کو ہر قسم کی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری ان کی ہوگی جنرل بارٹر نے کہا یہ سر کرنل دو جان نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہو کر باقاتہ ایڈیاں بجا کر سیلوٹ کرتے ہوئے کہا تینکیو کرنل کرنل وینڈن نے کہا کرنل جوہم سے آپ کا رابطہ ٹرانس میٹر پر رہے گا اور یہ بھی آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے جنرل بارٹر نے کہا اور اس کے موں سے یہ الفاظ نکلتے ہی کرنل جوہم کرنل دو جان کی طرح ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس نے بھی ایڈیاں بجا کر باقاتہ سیلوٹ کیا تینکیو کرنل وینڈن نے کہا اور کرنل جوہم بیٹھ گیا آپ کی میند ذمہ داری یہی ہوگی کہ آپ انہیں ٹریس کر لیں اس کے لئے آپ جو بھی پلیننگ کرنا چاہیں کر لیں کیونکہ میں انسان مکمل آزادی اور حد محتاری سے کام کرانے کا عادی ہوں اس لئے آپ ہر قسم کی پلیننگ کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے آزاد ہوں گے البتہ کامیابی کی صورت میں آپ مجھے ضرور مطلع کریں گے جنرل بارٹر نے ایک بار پھر بھوکے بھیڑیے کی طرح دان نکوستے ہوئے کہا تینکیو سر آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو میں ہر صورت میں اس اعتماد پر پورا اتروں گا میں نہ صرف اس گروپ کو ٹریس کر لوں گا بلکہ ان کی لاشیں آپ کے سامنے لارڈ ڈالوں گا میرا نام کرنل وینڈن ہے اور کرنل وینڈن کے مطالق پورے ایکریمیا میں مشہور ہے کہ میں اپنے دشمن کے گرد باقاعدہ مکڑی کا جالا بنتا ہوں گو اس میں کچھ روز لگ جاتے ہیں لیکن آہر کار وہ اس جالے میں فس جانے پر مجبور ہو جاتا ہے ویسے آپ کی یہ نئی تنظیم کب تب کام شروع کرنے والی ہے کرنل وینڈن نے کہا ہمیں آپ کی حسوسیات کا پوری طرح علم ہے ہمارے پاس آپ کے مکمل فائل موجود ہے ورنہ ہم اتنا بڑا مشن کسی سیکنڈ کلاس ایجنٹ کے حوالے تو نہ کر سکتے تھے اس لیے ہمیں یقین ہے کہ آپ اس عمران اور پاکشاہ سیکرٹ سرویس کے ٹکر کے آدمی ہیں ویسے ڈوگو فائٹرز کو کام شروع کرنے میں ابھی دو ہفتے ہیں بہرحال دو ہفتوں بعد وہ توفان بن کر نیمیہ پر پھٹ پڑے گی جنرل بارٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے اب مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے کام کا آگاز کر سکوں کرنل وینڈن نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا ٹھیک ہے میری طرف سے مکمل اجازت ہے اب آپ کا اور میرا رابطہ صرف حسوسی ٹرانس میٹر پر ہی ہو سکے گا کیونکہ میرے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ میں کس وقت کہا ہوتا ہوں گوڈ بائے جنرل بارٹر نے کہا اور کرنل وینڈن ان سے مسافحہ کر کے واپس مڑا اس کے پیچھے دونوں کرنل بھی سیڈیوں والے دربازے کی طرف مڑ گئے ساؤتھ افریقہ کے دار الحکومت جو ہمبرن کا بینل اقوامی ائرپورٹ باوجود بے حد حوبصورت وسیع اور فراغ ہونے کے اس روایت گہما گہمی سے یکسر محروم تھا جو عام طور پر اس قسم کی بینل اقوامی ائرپورٹ پر دیکھنے میں آتی ہے ائرپورٹ پر ہر طرف حاکی وردی جس پر سبز رنگ کی ٹیڑی میڑی دھاریاں بنی ہوئی تھی ملبوس مشین گنوں سے مسلح فوجیوں کی اس قدر کسرت تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ سیول ائرپورٹ کی بجائے کوئی فوجی ائرپورٹ یا اڈا ہو ایکریمیا سے آنے والے اس جہاز سے اترنے والے مسافر بھی سہمے سہمے سے لگ رہے تھے امران اور ٹائگر اس جہاز سے ہی ایکریمیا سے جو ہمبرگ آئے تھے وہ دونوں ایکریمیا جنرلسٹوں کے روپ میں تھے ان کی جیبوں میں ایکریمیا کی سب سے مشہور حبار ڈیلی نیوز کے سپیشل ڈیپورٹرز کے کارڈ موجود تھے ان کے کاغذات بھی اصل تھے وہ دونوں میک اپ میں تھے لیکن امران نے میک اپ نے اپنے فن کا پوری طرح مظاہرہ کیا تھا اور اسے یقین تھا کہ دنیا کا جدید ترین میک اپ واشر بھی اس میک اپ کو چیک نہ کر سکے گا ٹائگر کے کانتے سے ایک کیمرہ بھی لٹکا ہوا تھا ان کے ساتھ چند ایکٹیمنٹ سیاہ بھی تھے جہاز کی سیڑھیاں اترنے کے بعد انہیں ایک منی بس میں سوار کرایا گیا اور پھر یہ منی بس ایک سٹینڈ پر ایک سائٹ پر موجود کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر رک گئی دروازے کے باہر دو مسلح افراد موجود تھے سنو یہ کیمرہ یہاں رکھ تو اس کی چیکنگ ہوگی ایک مسلح فوجی نے بڑے سخت لہجے میں ٹائگر سے محاتب ہو کر کہا بلکل لے لو مسٹر لیکن حیال رکھنا یہ بے حد قیمتی ہے اسے نقصان نہ پہن جائے ٹائگر نے ایکریمین لہجے میں مو بگاڑ بگاڑ کر بات کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے کیمرہ کندے سے اتار کر بڑے اکمنان سے اس فوجی کے حوالے کر دیا میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اتنا قیمتی کیمرہ ساتھ نہ رکھا کرو لیکن تمہیں پتہ نہیں کیا مسئیبت ہے کہ قیمتی سے قیمتی کیمرہ کے علاوہ تمہاری نظر کسی اور پر ٹھہرتے ہی نہیں ساتھ کھڑے امران نے ٹائگر کو اس طرح جھاڑتے ہوئے کہا جیسے وہ بڑا تینک مزاج آدمی ہو تم بھی کمال کرتے ہو جیک ذرا تصویر ہلکی ہو تو وہ تمہارا نیوز ایڈیٹر مجھ پر آنکھیں نکالنے لگتا ہے ٹائگر نے بھی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا اچھا پھر بھگتو دیکھنا چیکنگ کے بعد اس میں سرے سے تصویر ہی نہیں آئے گی سر پکڑ کر رونا پھر امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور آگے دروازی کی طرف بڑھ گیا اس کے چہرے پر جھلاہٹ پوری طرح سوار تھی ییلو کیمرہ بس چیکنگ ہو گئی اس مسلح فوجی نے مسکراتے ہوئے کیمرہ واپس ٹائگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا وہ بڑے اتمنان سے کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا اوہ تھینکیو سر تھینکیو آپ نے مجھے میرے پاگل ریچ جیسے نیوز ایڈیٹر سے بچا لیا ہے ٹائگر نے بڑے تشکرانہ انداز میں کہا اور کیمرہ اس کے ہاتھ سے لیتا ہوا امران کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گیا اندر بڑے سے کمرے میں چار کیبن سے بنے ہوئے تھے ہر مسافر کو ایک ایک کیبن میں بھیجا جا رہا تھا امران نے کیبن میں داخل ہوا تو اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہت دوڑ گئی کیونکہ کیبن میں ایک جدید طرز کا میک اپ واشر موجود تھا کیبن کے اندر دو مسلح فوجی موجود تھے ان میں سے ایک نے ایک کنٹوپ امران کے چہرے اور گردن پر چڑھا کر تسمہ باندھا اور پھر میک اپ واشر کا بٹن دبا دیا دوسرے لمحے توپ میں ہلکے نیلے رنگ کا دھوان ایک لمحے کے لیے بھرا اور پھر غائب ہو گیا اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے سے کنٹوپ اتار لیا گیا اوکے جاؤ اس فوجی نے کہا اور امران واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا جب وہ کیبن سے باہر آیا تو ایک کیبن سے ٹائگر بھی آ گیا جو لوگ میک اپ چیکنگ سے فاری ہو کر باہر نکل رہے تھے فوجی انہیں ایک اور دروازے کی طرف جانے کا کہہ رہے تھے امران اور ٹائگر بھی ہموشی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گئے دروازے کی دوسری طرف ایک بڑا سا حال تھا جس میں ایک بڑا سا کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے دو مسلح فوجی بیٹھے ہوئے تھے دونوں ایک دلسلسلے قدرے ہٹ کر کھڑے تھے یہ دونوں فوجی کاغذات کی چیکنگ کر رہے تھے دونوں کے سامنے مسافر کتار بنا کر کھڑے تھے امران اور ٹائگر آگے پیچھے ایک ہی کتار میں کھڑے ہو گئے ان کے آگے ایک موٹی سی عورت کھڑی تھی جس سے کاغذات کی چیکنگ ہو رہی تھی اور فوجی اس طرح اس سے سوال جواب کر رہا تھا جیسے کوئی وکیل کسی ملزم پر جرا کرتا ہے کافی دیر بعد اس نے اس کے کاغذات پر مہرن لگائی اور موٹی عورت میں اتمنان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کاغذات چھپٹے اور جلدی سے سائٹ پر ہٹ گئی امران نے آگے بڑھ کر اپنے اور ٹائگر دونوں کے کاغذات کھڑکی میں سے اس فوجی کی طرف بڑھا دیئے ہم جنرلسٹ ہیں بھائی اس لئے ذرا جرا کم کرنا امران نے تنک بھرے لہجے میں کہا کیا کرنے آئے ہو یہاں فوجی نے غور سے امران کو دیکھتے ہوئے کہا جنرلزم کے سلسلے میں آئے ہیں اور یہاں ہم نے راک اینڈ رول ڈانس کرنا ہے امران کا لہجہ بہت جھلایا ہوا تھا پہلے بار آ رہے ہو فوجی نے ہون چباتے ہوئے پوچھا اس کے چہرے پر غلقے سے غصے کے آثار نمائع ہو گئے تھے نہیں ہم پیدا ہی یہاں ہوئے ہیں بشرتیاں یہ کہ اکھرینہ کی ریاست مچگتا ہو بھائی کاغذات میں سب درج ہے پڑھ لو امران کا لہجہ بہت چیٹ چیٹا تھا فوجی نے سائٹ پر کھڑے ایک فوجی کو اشارہ کیا تو وہ فوجی بجلے کی سی تیزی سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا ان کو چیف کے پاس لے جاؤ یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جنرلسٹ بن گئے ہیں جاؤ اس فوجی نے کاغذات بغیر مہر لگایا اس فوجی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا آؤ میرے ساتھ اور سنو اگر بھاگنے کی کوشش کی تو گولیوں سے بھون دیے جاؤ گے دوسرے فوجی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا کیوں ہم بھاگیں گے کیوں ویسے اگر تمہیں اپنے متعلق کوئی غلط فہمی ہے تو مجھ سے ریس لگا لو میں نے ورڈ ریس چیمپین کارڈ دوڑتے دوڑتے انٹرویو لیا تھا اور میں اس سے دو قدم آگے ہی رہا تھا عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا تم واقعی بہت باتیں کرتے ہو بہرحال تمہیں چیف اچھا سبق دے گا ادھر آؤ ادھر کمرے کی طرف فوجی سپاہی نے بڑے غسیلے لہجے میں کہا اور پھر وہ ان دونوں کو لے کر ایک کمرے میں داہل ہو گیا جس میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک انچی نشست کی کرسی موجود تھی لیکن کرسی حالی تھی جبکہ ایک لمبا تڑنگا فوجی جس کے کاندھوں پر میجر رینگ کے نشانات موجود تھے دروازے کے قریب نکل رہا تھا اس کے چہرے پر واقعی انتہائی سخت گیری کے آثار موجود تھے ان دونوں کو اندر داہل ہوتی دیکھ کر وہ چون کر ان کی طرف مورا کیا بات ہے کون ہیں یہ میجر نے ساتھ آنے والے سپاہی سے مہاتب ہو کر انتہائی کرخت لہجے میں کہا کارٹر نے بھیجا ہے یہ اس سے علش پڑے ہیں سپاہی نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات میجر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میجر نے ایک لمحے کے لیے گوھر سے عمران اور ٹائگر کی طرف دیکھا اور پھر فوجی کے ہاتھ سے کاغذات لے کر انہیں گوھر سے دیکھنے لگا فوجی دو قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تو تم جرنیلسٹ ہو ڈیلی نیوز کی سپیشل ریپورٹرز میجر نے سر اٹھا کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے قدر کرخت لہجے میں کہا شکر ہے جوہرنگ میں کوئی پڑا لکھا آدمی تو ملا ورنہ میرا تو حیال تھا یہاں سارے انپڑے رہتے ہیں سب کچھ کاغذات میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا احمق یہ بات مجھ سے پوچھ رہا تھا عمران نے اسی طرح جھلائی ہوئے لہجے میں کہا کیا؟ کیا تم میرے آدمی کو احمق کہہ رہے ہو اور وہ بھی میجر یورو کے سامنے میجر نے غصے سے چہتے ہوئے کہا سنو میجر یورو میں ایکریمیا کے سب سے بڑے احبار کا ریپورٹر ہوں سمجھے میری تعلقات جہاں ایکریمیا کے صدر سے ہیں وہاں تمہارے جنرل بارٹر سے بھی ہیں سمجھے اس لئے میرے سامنے آنکھیں نکال کر بات کرنے کی کوشش نہ کرنا اب تک میں ہاموش ہوں ورنہ میرے لکھے ہوئے چند الفاظ تمہارے کاندھوں پر لگے ہوئے یہ بیج اتار سکتے ہیں ہم ساؤت ایفریقہ میں آئے ہیں یا کسی جیل ہانے میں یہاں ہم سے اس طرح قدم قدم پر سلوک کیا جا رہا ہے جیسے ہم منشیات بیچتے ہوئے پکڑے گئے ہوں عمران کی جھلاہت پورے عروش پر تھی ٹھیک ہے بیٹھو ابھی میں چیک کرتا ہوں میجر یورو نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا لیکن بہرحال اس کا لہجہ پہلے سے نرم تھا اور ہدھو کاغذات اٹھائے میز کی سائٹ سے گھوم کر انچی نشیستوالی کرسی پر بیٹھ گیا عمران اٹھائیگر سامنے سوفی پر بیٹھ گئے جبکہ وہ فوجی ہاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا عمران چونکہ مکمل انتظام کر کے آیا تھا اس لیے وہ مطمئن بیٹھا ہوا تھا میجر یورو نے کاغذات سامنے میز پر رکھ کر ان پر پیپر ویٹ رکھا اور پھر پاس پڑا ہوا ٹیلی فون اٹھا کر اسے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے میجر یورو چیف آف ہوم رنگ ائرپورٹ سپکنگ میجر یورو نے تحکمانہ لہجے میں کہا چونکہ عمران اٹھائیگر اس کے کورسی سے کافی دور بیٹھے تھے اس لیے دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز ان تک نہ پہنچ سکتی تھی یہاں ابھی فلائٹ سے آپ کے دو سپیشل ریپورٹر آئے ہیں ان میں سے ایک کا نام جیک اور دوسرے کا نام میک ہے میں کے پاس کیمرہ بھی ہے اور اس کے کاغذات میں اسے سپیشل پریس فوٹوگرافر دکھایا گیا ہے کیا یہ دونوں باقاعدہ اجازت نامیں لے آئے ہیں میجر یورو کا لہجہ اس بار حاصل نرم تھا پھر وہ دوسری طرف سے بات سنتا رہا دیکھئے یہاں ہنگامی حالات کے وجہ سے انٹہائی سخت چیکنگ ہو رہی ہے میں ان دونوں کے حلیے بتائے دیتا ہوں آپ کنفرم کر دیں تاکہ میری تسلی ہو جائے میجر یورو کا لہجہ پہلے سے زیادہ نرم پڑ گیا تھا دوسری طرف سے کافی دیر تک کچھ کہا جاتا رہا اوہ ٹھیک ہے بلکل یہ ہی ہلیے ہیں تینکیو سر اب میرا مکمل اتمنان ہو گیا ہے شکریہ میجر یورو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا ویسے اب اس کے چہرے پر بیبسی کی آثار موجود تھے جیسے کسی شکاری کے جال میں آیا ہوا پرندہ جال کاٹ کر اڑ جانے میں کامیاب ہو گیا ہو ادھر آؤ جا کر کاغذات پر اوکے کی مہرے لگوا لاؤ یہ واقعی اوکے ہے میجر یورو نے کاغذات اٹھا کر ایک طرف کھڑے فوجی کو دیتے ہوئے کہا یس سر فوجی نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور کاغذات لے کر وہ اسی طرح تیزی سے باہر نکل گیا